ویلکم ٹو مائی چینل میں محمد مدسر علم آپ سب کا ایک اور ایکسکلوسیف اپ ڈیٹس ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں خیر مگنگ برتا ہوں بیس اگس دو ہزار چوبیس سی اٹ میں شامل یونیورسٹیز کے یوجی ایڈمیشن کے ریگارڈنگ لیٹیشن اپ ڈیٹس دے کر میں اسے ویڈیو میں حاضر ہوں آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بیس اگس کے صبح سات بجے تک سی اٹ میں پارٹسپیٹ کرنے والے یونیورسٹیز کی کیا اپ ڈیٹ ہے کہاں کہاں پہ ایڈمیشن پروسس ابھی چل رہی ہے کہاں پہ ایڈمیشن کلوز ہو چکا ہے کہاں پہ میریٹ لیسٹ چاری ہونی ہے کہاں آپ کانسلنگ اور ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہوں گے اس لئے ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اسے لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور جوائن کر آپ اس چینل کو کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سیوٹ میں شامیل انورسٹیز کی لسٹ پر آپ بھی انورسٹیز کی ویب سائٹ ڈیریکٹلی ویزٹ کر لیٹسٹ اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں الفائی ڈکل آرڈر میں یہ لسٹ آپ کو اس پورٹل پر مل جائے گی ساتھ ساتھ سینٹر انورسٹی، سٹیٹ انورسٹی، پرائیوٹ انورسٹی، ڈیمڈ انورسٹی اور گارنمنٹ انسٹیوشن کی لسٹ آپ ان لنکس سے حاصل کر سکتے ہیں جو لوگ مجھے لگاتار پوچھتے رہتے ہیں ایک آن سی پرائیوٹ انورسٹی میں بھی اس سے گریکل کر سکتے ہیں تو آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو پوری کی پوری لسٹ آئے گی پرائیوٹ انورسٹیز کی آپ یہاں خود سے بھی ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کے ایک کورس سے ریٹیڈ کوئی سبجیکٹ سے ریٹیڈ کوئی سیٹ اپن ہے ریشٹریشن چر لہی تو آپ ان انورسٹیز میں بھی ایڈویشن لے سکتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں سنڈرین انورسٹیز کی شروعات کنوں میں ہمیشہ کی طرح سنڈرین انورسٹیز کی طرح ساؤت بہار سے آج یعنی 20 اگس سے یو جی کورسز کے لیے اور انٹیشن کم کلاسز آسے شروع ہو رہے ہیں ایک ایڈویشن آسے شروع ہو رہا ہے وہیں آسٹل الارٹمنٹ کی لسٹ آ چکی ہے یو جی کے فرس سیمیشٹر کے لیے وائز اور گرلز کے لیے آپ پر لسٹ میں اگر آپ کا نام ہے تو آپ کو فی سمیشن کرنی ہے 22 اگس تک اور آپ کو الارٹمنٹ 20 اگس سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا اس کے لیے والٹیش نوٹیسز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کلاسز سٹارٹ ہونے کے لگارنگ نوٹیس نہیں آئی ہے تو بلکل ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ایک ایڈمی کلنڈرین انورسٹی نے جاری کر دیا ہے جسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا اس کے ایک آرڈنگ آپ کو 20 اگس سے کلاسز جوائن کرنی ہے آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو ایسی پورٹر پر مل جائے گا اس یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی کلاسز کے رگارنگ جو بھی نوٹیس آئی تھی وہ میں نے آلڈی شیئر کیا ہوا تھا آپ پہ ایک بار دیکھنے ایک ایڈمی کلنڈر تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ رہے یہ ایک ایڈمی کلنڈر ہے اس کے ایک آرڈنگ آپ کو 20 اگس سے کلاسز کرنی ہے سی ایس بی کے بعد آگے پڑھتے ہیں دوسری انورسٹیز کے طرح سنٹرل انورسٹی آب جمہو سیکنڈ ڈراؤن کے ایڈمیشن کے لیے ریجیسٹرشن آپن ہے 21 اگس تک آپ اس لنگ کے ترور ریجیسٹرشن کر سکتے ہیں وہیں سنٹرل انورسٹی آب کشمیر کی ریجیسٹرشن 18 اگسٹی تھی اس کے بعد کوئی فردر نوٹس نہیں آئی ہے کوئی بھی نوٹس آئے گی تو اسی پیج پر آئے گی تو آپ لیٹیشٹ اپ ڈیٹس کے لیے اس پیج کو وزیٹ کرتے رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 18 اگس تک ریجیسٹرشن کر سکتے تھے اس لنگ کے ترور ابھی فیلہار کوئی فردر نوٹس نہیں آئی ہے مہاتمہ گاندی سنٹرل انورسٹی موتیہاری نے اپنے یو جی کورسز کی ایڈیشن لیسٹ اور آف لائن کانسلنگ کی شیڈیول جاری کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں بی کام آنٹس ویٹ ریسرچ بی ایج ایم سی اور فور یار لائیری انفرمیشن سائنس لنکس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو کمپلیٹ ایڈیشن شیڈیول دی جائے گا لوگوں کے نام جن کے سیلیکشن ہوئے جن لوگوں نے ریسٹرشن کر آیا ہے ان کے بھی نام آپ دکھیں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ریکورس ہے یہ لیسٹ آب دیکھ رہے ہیں کامورس کے لیے یہ کمپلیٹ نوٹیس 19 پیچ کا پوری شیڈیول دیکھ سکتے ہیں 28 سرگست آپ کو ریکورٹ کرنا ہے انفرسٹی کے کیمپوس میں بات کریں سنٹرل انفرسٹی پنجاب کی سیدیول بی ایو بی اد ایو بی ای ایو بی ایو بی ایو کی جاری کی جار چکی ایلٹس افڈیٹس ہے اس کے لائے پورانی نوٹیسز آپ کو دیکھ رہی ہیں ہریانہ کی بات کریں تو تھرڈ کاؤنسلنگ کٹیگری وائز الارٹمنٹ لسٹ جاری کی جا چکی یہ لنک کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو سبجیکٹ وائز تھرڈ الارٹمنٹ لسٹ دیکھے گی اگر آپ کا نام لسٹ میں ہے تو آپ کو فردر فی سمیشن کرنی ہے وہیں آپ ایڈمیشن شیڈیول کو دیکھ سکتے ہیں شیڈیول کے ایک آڈنگ تھرڈ الارٹمنٹ لسٹ جاری ہو چکی ہے اور اس کے لئے فی پیمٹ آپ اکیس اگست تک کر سکتے ہیں اور جو بھی ویکنٹ سیٹ اگر رہے گی تو بائیس اگست کو اس کی نوٹیس آئے گی اور کلاسز بھی بائیس اگست سے شروع ہو رہی ہیں اندرہ گاندی نیشنل ٹرائیول انورٹسٹی اس کے لئے آپ ریسٹریشن کرا سکتے ہیں نوٹیفیکیشن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یو جی کی نوٹیس انورٹسٹی نے پہلے جاری کیا تھا جیسا کہ میں آپ کو اس کے لئے دکھا رہا ہوں یہ نوٹیفیکیشن ہے اور اس کے ایک آڈنگ جو شیڈیول ہے شیڈیول کے ایک آڈنگ آپ ریسٹریشن کرا سکتے ہیں پچیس اگست تک سمارٹ پورٹل کے تھو جو بھی گائیڈ لائنز ہیں وہ دی ہوئی ہیں یہاں پر سمارٹ پورٹل کی لنگ دی ہوئی اس لنگ کے تھو آپ ریسٹریشن کرا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جینیو جینیو کی یو جی کے ریگارڈنگ کوئی نوٹیس نہیں آئی ہے پی جی کی کچھ نوٹیس آئی تھی تو پرانی ہی نوٹیس دیکھ رہی ہیں جینیو کی تو فیلال ابھی فردہ نوٹیس کے لئے ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا آگے بڑھتے ہوئے جامیہ ملے اسلامیہ سیویٹ کی ترہو ایڈمیشن کے ریگارڈنگ انورٹسٹی کے ویب سائٹ کوئی جانکاری نہیں ہے آپ ہیڈیس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں دس بجے سے شام چھے بے یا اسی ایمیل آئیڈی پہ ایمیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیویٹ ایڈمیشن کے ریگارڈنگ فردہ کوئی بھی جانکاری چاہیی سنٹرم انورٹسٹی اب جھارکن کی بات کریں آپ لوگ لگاتار پوچھ رہے ہیں کہ میریٹ لیشٹ کب جاری کی جائے گی کٹ آف کب جاری کی جائے گی انورٹسٹی کوئی بھی کٹ آف نہیں جاری کرے گی یہ انورٹسٹی ڈیریکٹلی آف لائن کانسلنگ کر رہی ہے جس میں شیڈیول آف کانسلنگ کام ڈاکومنٹ ویریفیکشن دیا ہوا ہے سادی ساتھ کانسی ڈاکومنٹس آپ کو لانے ہیں تو ان لنکس کو میں جب کلک کروں گا تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیڈیول ہے آف لائن کانسلنگ کی اگر آپ نے ریششن کیا ہے تو آپ کو ڈیریکٹلی انورٹسٹی کے اپس اس ڈیٹ پہ پہنچنا ہے وہاں بھی اپنے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرانا ہے اور سیٹ الارٹمنٹ بھی آپ کو دوسرے دن کی جائے گی آپ کی ریپورٹ کرنے کے بات جھارکن کے بارے میں جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ سانٹرلی انورٹسٹی آف ساؤت بیہار کے طرح آن لائن کانسلنگ لیسٹ آئے گی منٹ لیسٹ آئے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ نے ریششن کر دیا ہے تو پھر آپ کو یہاں پہنچنا ہوگا اور آج شام تک ہو سکتا ہے کہ ریششٹری کینڈیٹ کی لیسٹ جاری انورٹسٹی کر دے وہی ساتھی ساتھ جو ڈاکومنٹس آپ کو لے جانے ہیں آف لائن کانسلنگ اور ایڈمیشن کے لیے ان کی لیسٹ یہاں کمپلیٹ دی ہوئی ہے انورٹسٹی آب الہباد میں 20 اگس تک آج تک ریششن کرا سکتے ہیں لنک کو پلک کریں گے تو آپ نوٹس دیکھ سکتے ہیں نوٹس میں کلیر لیل لکھا ہوا ہے ایڈمیشن کے لیے یہ ڈیٹ ایکشنڈ کیا تھا انورٹسٹی نے سالہ اگسٹ کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں لکھا ہوا 19 اگسٹ تک آپ ریششن کرا سکتے تھے لیکن اب فردر کوئی ایکٹینشن کی نوٹس نہیں آئی ہے تو آپ انورٹسٹی اپنے شیڈیول کے ایک آگے منٹلی جاری کرے گی وہیں دہنی انورٹسٹی کی بات کریں تو پرانے نوٹسٹی میں ویب سائٹ پر دکھ رہی ہے پرسٹ راؤنڈ اپ لکشن ہو چکی ہے لنک کو کلک کریں گے تو آپ یہ نوٹس دیکھ سکتے ہیں اس نوٹس میں ساری کمپلیٹ شیڈیول دی ہوئی ہے ویڈیو کو پس کر آپ ساری باتوں کو پڑھ سکتے ہیں اور آگے کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں انہوں میں بھاگ لے سکتے ہیں تو آپ اچھے سے سارے شیڈیول کو دیکھ لیں ویشڈے تک فی سمیٹ کرنی ہے جن کا فرسٹ راؤنڈ میں سیٹی لوکیشن میں نام آ چکا ہے اگر آپ فی سمیشن نہیں کریں گے تو آپ کو محقہ نہیں ملے گا سنٹرل یونیورسٹی گجرات کی بات کرتے ہیں ان کورسز کے لیے تین کورسز ہیں یو جی لیول پر ان کے لیے ریشٹریشن آپ کرا سکتے ہیں سنٹرل یونیورسٹی اور گجرات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں 26 اگست تک آپ ریشٹریشن کرا سکتے ہیں سنٹرل یونیورسٹی گجرات کے سمرت پروٹل کے تھو تو آگے بڑھتے ہیں علیقان مسلم انیورسٹی نے پہلے ہی ریزرٹ جاری کر دیا ہے سیویٹ کے تھوڑ ایڈمیشن کے لیے جب آپ view mode tap کو کلک کریں گے تو آپ کو لنک دیکھے گا سیویٹ کے تھوڑ ایڈمیشن کے لیے اگر آپ نے سیویٹ کے تھوڑ یہاں پہ اپلائی کیا تھا جو پورسز انیورسٹی آفر کر رہی ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کانسلنگ سیڈیول اور ایڈمیشن یہاں پہ اس نوٹس میں دی ہوئی ہے تو اس نوٹس کو دیکھنا ہے اس کو ایکارڈنگ آپ کو کانسلنگ سیڈیول میں بھاگ لینا تھا آگے بڑھتے ہیں سنٹرل یونیورسٹی رو بڑیسا نے آن لائن ریزرٹیشن کے بعد پرویجنال لیشت جاری کی تھی اپن کانسلنگ کے رگارڈنگ اور اپن کانسلنگ کے جن کو ریپورٹ کرنا ہے وہ آج یعنی بیس اگست کو صبح نو بجے سے دس بجے کی ویج ریپورٹ کرنا ہے اور کلاسز اکیس اگستے شروع ہوں گی اپن کانسلنگ کے بعد بھی ایچو کے پروٹل کو آپ دیکھ رہے ہیں ویب سائٹ ابھی سلو ہے انویورسٹی افیلحال سیٹ الیکیشن ہو چکی ہے اگر اگر آپ کا نام سیٹ الیکیشن لیشت میں آیا ہے تو آج ایکی پرکری آپ کو پوری کرنی تھی یہ اس پیج کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیڈیول آف راؤنڈ ون یو جی ایڈمیشن جیسے آپ کلک کریں گے تو شیڈیول دیو بھی ہے سترہ اگست کو لیکشن ہو چکی ہے اور آج یعنی آپ بیس اگست تک فی پیمینٹ کر سکتے ہیں یہ بابا صاحب ایمرا بیدکر انویورسٹی کی بات کرنے تو آپ لیٹ فائن کے ساتھ ابھی بھی انویورسٹی کے یو جی کورسز کے لیے چوبیس اگست تک ریسٹریشن کر سکتے ہیں یہ نوٹیس آپ دیکھیں گے یہاں پہ یو جی پروگرام کے ریگارڈنگ جو نوٹیس آئی ہے اس میں شیڈیول دیا ہوا ہے شیڈیول کے ایک آرڈنگ آپ بیس اگست چوبیس اگست تک محب کیجئے گا چوبیس اگست تک آپ ریسٹریشن کرا سکتے ہیں لیکن آپ کو لیٹ فائن دینی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی آف ہیدر آباد یونیورسٹی آف ہیدر آباد کے پورٹل کو میں آپن کرنے کوشش کر رہا ہوں ریسٹریشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو کر انہی ساگست تک کی گئی تھی اس کے بعد فردر ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے تو آگے جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گے اسی پیج پر آئے گی آپ وزیٹ کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ افلو انگلیش انڈ اسی انڈیورسٹی نے بھی فردر کوئی اور ریسٹریشن کے لنگ آپن نہیں کی ہے جن لوگوں نے ریسٹریشن کیا ہے اسی کے لیے انہی کے لیے اس پر دشڈیور ساری ایڈویشن پر کریا چل رہی ہے جن لوگوں نے ریسٹریشن کیا ہے اس کے ایک آرڈنگ فرش راؤنڈ کی ایڈویشن کاؤنسلنگ 20 سے 22 ایس کے بیچ ہوگی تو نوٹیس آج آپ کو مل سکتی ہے وہیں بات کریں پانڈیچری انڈیورسٹی کے لیے آپ 21 اگرست تک ریسٹریشن کرا سکتے ہیں ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پانڈی یونیورسٹی ایڈویشن جس لنک کے تھو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن 4 year integrated 5 year integrated پی جی پروگرام پانڈیچری کے بعد سنٹرل انڈیورسٹی آف آندرہ پردیش انڈیورسٹی نے پرویجنل لیشت جاری کر دیا ہے فرسٹ راؤن کے بعد لینک کو کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنے نام کو آپ چیک کر سکتے ہیں اگر فرسٹ راؤن میں آپ کو سیٹو لگٹ ہوئی ہے تو آگے آپ کو فی سمیشن کرنا ہے 36 پیچ کی یہ ڈاکومنٹ ہے آپ خود بھی اس لینک کو کلک کر اس ڈاکومنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں بات کریں سنٹرل انڈیورسٹی اس میں ہی سنٹرل ٹرائبل انڈیورسٹی آب اندرہ پردیش تو انیس اگست تک ریششن تھی سالہ اگست تک معاف کی جائے گا پسٹ میریٹلیش انیس اگست کو جاری نہیں کی گئی ہے تو ابھی آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آج شام تک یہاں پہ انڈیورسٹی فرسٹ میریٹلیش ڈسپلی کر دیں اس کے بعد سنٹرل انڈیورسٹی آب کارناٹکا اسی انڈیورسٹی کے لئے آپ ریششن کرا سکتے ہیں بیس اگست تک جیسا کہ یہاں پہ نوٹیسز آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شیڈیول ہے اس شیڈیول کے ایکارڈنگ آپ بیس اگست تک سمرت پورٹل کے طور پورٹل یعنی آس تک ریششن کرا سکتے ہیں اور اس سے آگے جو شیڈیول دیا گیا ہے پرشٹ انانونسمنٹ میریٹ لیشت 23 اگست 26 اگست اس طرح سے پوری شیڈیول ہے شیڈیول کے ایکارڈنگ آگے کی ایڈمیشن کتریہ پوری کی جائے گی میں بات کریں سنٹرل یونیورسٹی آب کارل کی تو رینک لیشت بی اے انٹرنیشنل ریلیشن اور پولٹلی سائنس جاری کیا گیا ہے اس کے لئے کوئی نوٹیس آئی نہیں ہے آپ یہاں سے میریٹ لیشت کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے نام کو چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے سنٹرل یونیورسٹی آب تمیل ناڈو اسی یونیورسٹی کے لئے وی فائر ویر پروگرامز کے لئے انیس اگست گلال جیٹ تھا اس میں فردر کوئی ایکشنشن نہیں کیا گیا تمیل ناڈو کے بعد منیپور منیپور نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا سو اٹیو جی کے لئے ریسٹریشن پروسس وہیں بات کریں میجورم انیورسٹی کے کچھ کورس کے لئے نوٹیفکیشن جاری ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اپلیکیشن کی آج 15 جولائی تھی پی 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 بی ایل بی آن اور دوسرے گورس کے آپ دیکھ سکتے ہیں لنک کو کلک کر کے ان ڈاکمیٹس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہیں نیہو نے بھی ITP کے ایڈو ایڈویشن کے لئے نوٹیس جاری کر دیا انیس اگست کو اور کچھ اور نوٹیس ہیں جو دیکھ نوٹیس ہے اسے آپ سکرول کر دیکھ سکتے ہیں 31 اگست کا فارم سمیٹ کر سکتے ہیں وہیں بی ایل ایل بی کے لئے آپ کو انیس اگست تک ریزشوشن کی لاش ڈیٹ تھی نیہو کی میں بات کر رہا ہوں اس میں فردر ایک شنیشن نہیں کیا گیا ہے راجی سے دیکھ سکتے ہے ٹائم لین ہا دی ہوئی ہے اس میں فردر کوئی ایک شن کچھ چینجز کی نہیں گئے ہیں وہیں سکھیم انیورسیٹی کے لئے آپ ریزشوشن کرا سکتے ہیں 26 اگست تک اس نوٹس کے اکارڈن 26 اگست تک آپ سمر پورٹل سکھیم انیورسیٹی کے لئے ریزشن کرا سکتا پوری شیڈیول یہاں پر دی ہوئی ہے میڈ ویشن کی وہیں بات کرے تری پرائی انیورسیٹی کی تو میں فرسٹ میریٹ لیشت کئی کورس کا جاری کیا جا چکا ہے ہیم وطی نندن بھوگنا انیورسیٹی کا بھی فرسٹ راؤن کے لئے میریٹ لیشت جاری کی جا چکی ہے اس کے بعد تیج پور انیورسیٹی کے ویب سائٹ کو آپ فیزٹ کر سکتے ہیں اس لنک کے دور آپ دیکھیں گے تو یہ نوٹس آئی ہے ایو جی ایڈویشن کی پندرہ اغسط کی جس میں یہ کہا گیا ہے جو ابھی ایڈویشن ہونا ہے پوری جانکاری یہ دی ہوئی ہے یہ لوگوں کے نام ہیں میرے لیشت وہ نام بھی آج شکے ہیں تو آگے کی پوری کرنی ہے اور یہ پوری details تھی ہوئی ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی لیشت اپ ڈیٹس کے لیے سیویٹ کے پرٹسپیٹنگ انورسیٹیز کے لیے آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہے اس چینل کو وزیٹ کرتے رہے آپ کو latest updates ملتی رہیں گی اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت شکریہ best wishes for admission in the university of your choice